اسلام علیکم اگر آپ اس چینل پر آ چکے تو آج ہم لونہ کی بارے میں بتائیں گے کہ لونہ کیا سٹویشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کی کیا سٹویشن ہے کیا جو ائرڈروپ ملے گا کتنا ملے گا کیا پروسیجر ہے وہ خیر پروسیجر ہم کسی اور جگہ پر ڈسکس کریں گے نیکس وڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو پروسیجر ہیں کہ کس طرح اگر آپ کے پاس لونہ ہے لونہ ہے اور لونہ کنورڈ ہو گیا ہے لونہ کلاسک میں تو کتنا ٹائم لے گا کیا ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ کیا ہے کس بیس پہ وہ مجھے ریٹرن کرے گا کچھ کچھ اپورٹن ویڈیوز میں نے بنائی تھی لونہ کی بارے میں کہ کرپٹو بابلز کیا ہے جس طرح کہ میں یا ہر ٹائم ہر ایک کرنسی کیلئے یا ہر ایک ایکسچینج فریٹ فارم کیلئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ ہی بتایا تھا کہ جو لونہ کا جو کرپٹو بابلز ہے اس کو کس طرح آپ یوز کریں گے آج ہم بات کریں گے لونہ کے بارے میں تو لونہ پہ میں آپ کو اینڈ میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کہاں کہاں سے کس کس جگہ سے مٹریل کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا اسٹیوشن ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے ہم کسی سپیسیفک کرنسی کے بارے میں جان سکتے ہیں ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹس کہاں سے آتی ہیں تو وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں رکھیں گے ایمپورٹنٹ چیز ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہم پہلے گین تا چاریس منٹ لگا کے اس کو انلائز کر لیتے دیکھ لیتے کہ مارکیٹ میں کیا کیا نیز ہے اور پھر پائنچ داس آٹھ منٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں اچھا لونہ کے بارے میں اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے پری اٹیک اور پوسٹ اٹیک دو چیزیں ہیں جنہوں نے اٹیک سے پہلے انویسمنٹ کی ہیں تو لازمی بات ہے جب وہ اٹیک سے پہلے اس کی پرائز بہت زیادہ تھی اب جب اٹیک سے پہلے اس کی پرائز زیادہ تھی تو جب وہ بائے کرتے تھے تو زیادہ ڈولرز پہ ان کو کم لونا ملتا تھا یہ چیز طرح اٹیک کے بعد جو لونہ کی جو پرائز ہے وہ اتنے کم ہو گئی کہ اگر آپ پندرہ ڈالر دس ڈالر بھی انویسٹ کرتے تو آپ کو بہت زیادہ لونہ ملتا تو جو ڈسٹیبیوشن ہوگی وہ کس بیس پہ ہوگی تو جو پری اٹیک ہے پوسٹ اٹیک ہے ان کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ پری اٹیک پہ ان کو جو ہولڈرز تھے ٹیٹی پائی پرسن ملے گا اچھا کبaba بہت سے لوگوں کی ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم نے بیٹ شک پری اٹیک میں بائی بھی کیا ہے ہم نے کچھ سپیسفک امانٹ سیل بھی کیا ہے پھر بائی کیا ہے پھر سیل کیا ہے تو گیا جو ہمارا بائی اند سیلنگ کا جو سیٹیوشن ہے یا جو جو ٹریڈ عملی نی کو ہے اور جو ہم نے مارکیٹ سے مارکیٹ میں انویسٹ کیا ہے اور مارکیٹ سے ہم نے ہم نے سیل کیا ہے تو کیا سوشن ہوگی وہ کیا ڈسٹریبیشن کرے گا اگر تو آپ کو یہ چیز لازمی آہ ذہن نشین کرنے ہوگی کہ جو جو چیز آپ کے پاس ہے جو لونہ آپ کے پاس ہے اس بیس پہ وہ آپ کو ڈیٹرن کرے گا ایسا نہیں کہ اگر پری اٹیک سے آپ نے کچھ بائی اینڈ سیلنگ کی ہے تو آپ کو ملے گا ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ بھی کیا سوشن ہوگی بہت ہی مشکل بات ہے کہ میں آپ کو یہاں سے بتا دوں لیکن سمپل وورڈز یہ ہے کہ اگر آپ نے لونہ اٹارہ میں بائی کیا ہے اور آپ نے بیس میں سیل کیا ہے یا پندرہ میں سیل کیا ہے تو وہ جو سیل آپ نے جتنا اماؤنٹ کیا ہے اس کا آپ کو کچھ نہیں ملے گا جو آپ کے پاس اینڈ میں اینڈ میں ریکھ چکا ہے اس کے بدلے میں آپ کو لونہ کلاسک ملے گا اچھا ٹرٹی پائی پرسنٹ پری اٹیک کو ملے گا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ایک ہی ریزن ہے کیونکہ جب اٹیک سے پہلے جو لوگ بائی کرتے تھے تو ان کی پرائیز زیادہ تھی لونہ کی جب وہ لگ بائی کرتے تھے تو زیادہ پیسوں میں اس کو کم لونہ ملتا تھا تو انہوں نے اوفیشلی یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کو زیادہ فائدہ دے جنہوں نے مہنگا بائی کیا ہے اور ہم کوشش کرے کہ ہم ان کو پروپیٹ بھی توڑا بہت دینے کے کوشش کرے اگر پروپیٹ نہیں دیکھ سکتے تو ہم اس کو ان کا لوس کم کرے دوسری چیز آ جاتی ہے پوسٹ اٹیک جنہوں نے اٹیک کے بعد بائی کیا ہے ان جنہوں نے اٹیک اچھا اس میں دو چیزیں ہیں یو ایس ٹی بھی کتنا ملے گا ٹین پرسنٹ ملے گا صحیح ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس یو ایس ٹی نہیں ہے زیادہ لوگ کے پاس لونہ ہے لونہ کی کرنسی ہے اب جو کی کمورڈ ہو گئی ہے لونہ آہ کلاسک میں لوگو بھی جانج کر دیا اس کا نام مام سب کو شانج کر دیا اچھا پوسٹ اٹیک جو جنہوں نے ڈیفٹ میں بائی کیا ہے پر اجام پل جیسے ہی مارکیٹ کریش ہو گئی اور اس سیجو میگن لوگوں نے بائی کیا ہوا ہے یا انہوں نے مارکیٹ میں ان drove ہے تو ان کو صرف ٹین پرسنٹ ملے گیا اس کی بھی ریزن کیا ہے ریزن یہ کہ جنہوں نے ڈیفٹ میں بائی کیا ہے جب مارکیٹ کریش ہونے کے بعد بائی کیا ہے تو ان کو کم پیسوں میں زیادہ لنا ملا ہے تو اگر ان کو بھی 30% دیں گے تو ان کا پروفیٹ زیادہ ہو جائے گا اور جو اگر 10% کو دیں گے تو کم از کم اس کو ایک پری کر لیں گے تو اس کو ایکویلٹی کے کو مدد نظر رکھتی ہوئے کہ ہم جنہوں نے پری میں کیا ہے پاوسٹ میں کیا ہے جنہوں نے کریش سے پہلی کیا ہے ان کو بھی برابر کی حصے ملے اور جنہوں نے کریش کے بعد کیا ہے ان کو بھی برابر کی حصے ملے صحیح تو یہاں پہ یہی نیوش تھی کہ کتنا پرسن ملے گا اور اچھا انہوں نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم ایکسچینجز پہ بائننس پہ ہو گیا یا اسی طرح کوئن بیس پہ ہو گیا اس طرح ایف ٹی ایکس پہ ہو گیا کوئن بیس پہ ہو گیا صحیح ہے تو اناؤنس کیا ہے افیشلی کہ ہم توڑا ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان کے ٹائمنگ کو جو کہ میں اگر یہاں پہ آپ کو پوسٹ دکھا دوں تو یہاں پہ نیچے آگے ہم دیکھ لیں گے جو کہ مجھے نظر آیا ہے کہ اچھا اب لونہ اگر آپ بائی کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں تو یہ کچھ کرتے ہیں کہ سپیسیفک ٹائم کیلئے آپ کو ایکسس دے دیں اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ میں اگیس اسٹریشن بن جائے کہ لوگ یا دارکٹیز زیادہ سیل کریں بائی کرنے کی جو پرویبیلٹی ہے وہ بہت زیادہ کام ہے کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یا جو ہم نے پچھلی دنوں میں دیکھا ہے اس وجہ سے لوگ زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے اچھا سیم اسی طرح لونہ جو ہے لونہ جو ہے اس کی بارے میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جو جو آپ کو جو 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 فر ایجامپل آپ کے پاس لونہ تا لونہ کلاسک میں کنورٹ ہوا آپ کو مل بھی گیا اب آپ کو کتنا ملے گا تیس پرسن اسی ٹائم آپ کو ملے گا پھر ہر کچھ دن بعد ہر ایک سپیسٹرک ٹائم کے بعد پھر آپ کو وہ تولہ تولہ ریٹرن کریں گے اس وقت تک جب تک جب تک آپ کی جو لونہ میں ساری انویسمنٹیں وہ ریکوار کرنا ہو جائے آپ ائر ڈروپ بھی کر سکتے لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ سٹیکنگ کے ذریعے آپ وہ بھی کر سکتے لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹوئنٹی ون ڈیز کے لیے جو اگر آپ سٹیکنگ کریں گے تو آپ کو ٹوئنٹی ون ڈیز انتظار کرنا ہوگا وہ کس طرح کیا جاتا ہے میں دو تین دن کے بعد آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ اس اس پروسس سے گزر کے آپ اپنی سٹیکنگ کر سکتے اور اس کے فائدہ اور نقصانات دو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اچھا آہ میں رہو نا ہے اوکے تو یہ کچھ سیچویشن تھی آہ آپ اگر آپ فردر اس کے بارے میں کچھ جانا چاہتے تو آپ ٹیرہ لونہ کیا جو اوفیشل ٹویٹر پہ جی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی ان کی جو اناؤنسمنٹس ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آہ ان کی جو گواوے ایونٹس ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ جو جو ان کی ساتھ کلیبریشن ہوئی ہے کہ کن کن کلیسی کی ساتھ ان کی کلیبریشن ہوئی ہے نیو لونہ کلاسکی تو وہ بھی آپ بہت آسانی کی ساتھ دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ کمنٹس میں مجھے یہ بتا دے کہ اگر آپ کو کوئی سپیسیفک چیز کی بارے پوچھنا ہے جس طرح ایئرڈروپ جو ایمیل آیا ہوا ہے ہر ایک کو پرسنلی مجھے ابھی تک ریسیب نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے کہ میں نے جو کاؤنٹ ہے وہ موبائل نمبر پہ ہے اور دوسری بات یہ کہ پتانے کی میں لونہ کے جو جو ڈسٹریبیوٹر میں جو ڈسٹریبیوٹ کرے گا ان میں میں آ رہا ہوں کی نہیں خیر بہت ہم دیکھ لیں گے لیکن ابھی تک یہ ہی نیوشتی کی اس پرسنل کے ساتھ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور یہی پروسس ہوگا آہ فردر اس میں کچھ ہاس ایسی ڈیٹیلز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں جو آپ کے لئے آہ مددکار ثابت ہو تو یہی نیوشتی یہی آہ اس میں سب کچھ تھا آہ کوشش کریں گے کہ ہم فردر آپ لوگوں کو جو بھی نیوز آتی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیں آہ کس طرح آپ کس طرح آپ آہ اگر آپ کی ان میں کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے اگر آپ کا کوئی میسیج آیا ہو آپ کا کوئی کوئی مصلاح ہو تو آپ ہم سے بھی شک پوچھ سکتے ہیں ہم اپنے limited knowledge کی بار مطابق آپ لوگ کو جواب دیں گے thank you موسیقی